السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے کل ہم نے تختی نمبر دس حروف قلقلہ کی مشک پڑھی جس میں آپ کو دو لائن ربائز کروائی گئی تھی اور دونوں لائنوں میں قلقلہ والے حروف یعنی قلقلہ ہو رہا تھا اور قلقلہ والے حروف تھے اور ان دونوں لائنوں میں وفل اسکان ہو رہا تھا وفل اسکان کے بارے میں میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا ایک پر پھر بتاتی چلوں آخری حرف کو وفل کی صورت میں ساکن کر دیں گے یہاں وفل اسکان ہوگا ان دونوں لائنوں میں وفل اسکان ہو رہا ہے جو کہ پہلی لائن میں میں نے آپ کو بتایا تھا دو زبر اور گولتا پر وفل اپتال ہوتا ہے اور قلمہ کا آخری حرف اگر پہلے سے ہی ساکن ہو یہاں پر وفل سکون ہوگا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس پہ بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تعوض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو زبر دو رو زبر رو دو رو با زبر با دو رو با آگے وف دو رو با رو کا میں نے جیسے کہ آپ کو پیچھے بتایا کہ زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے زیر ہونے کی صورت میں سے باریک پڑھیں گے ہا زبر ہا تو زبر تو ہا تو با زیر بی ہا تو بی آگے وف حا تو ب یا زبر یا ہا زبر ہا یا ہا با پیش پو یا ہا با آگے وف یا ہب کاف زبر کا زال زیر زی کازی با دو زیر بن کازی بن آگے وف کازیب لام زبر لا این زیر ای لائی با دو بیش پون لائی بن آگے وف لائب خا زبر خا را زبر را خا را جیم زبر جا خا را جا اگے وف خا را جو حمزہ این زبر اع را زبر را اع را جیم زیر جی اع را جی اگے وف خا را جو یہاں آئین کی آواز نکالنے کی کوشش کیجئے کہا کہ آقا اس طرح آئے پہلے شروع میں آئین کی آواز نہ آئے کیونکہ شروع میں حمزہ لکھا ہے اور بعد میں آئین ہے یہاں آئین کی آواز آنی چاہیے اع را جی اگے وف آع را جو یا زبر یا لام زیر لی یالی جیم پیش جو یالی جو آگے وف یالی جو حا زیر حی جیم زبر جا حی جا جیم دو زیر جن حی جا جن آگے وف حی جا جو حا زبر حا را زبر را حا را جیم دو بیش جن حا را جن آگے وف حا رج حا زبر حا سین زبر سا حسا دال زبر دا حسا دا آگے وف حسا دا این پیش او قف زبر قر حسا دا 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 حرکات کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں اب ہم رواں پڑھتے ہیں دورابا آگی واف دوراب حتوابی آگی واف حتواب یهب آگی واف یهب کذب آگی واف کذب لعب آگی واف لعب خروج آگی واف خرج آگی واف اعرج یلیج آگی واف یلیج حجاج آگی واف حجاج حرج آگی واف حرج حسد آگی واف حسد اقدی آگی واف اقد یعید آگی واف یعید آمد آگی واف آمد احد آگی واف احد ان سب پر وف بل اسکان ہو رہا ہے وف بل اسکان کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ایک بار بھی بتا دوں آخری حرف کو وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے یہاں پر وف بل اسکان ہوگا اور باقی ہو رہا ہے اس لائن میں با کا کل کلا آواز کا اپنے مخرج سے پلٹ کر واپس آنے کو کل کلا کہتے ہیں یہ ڈیفنیشن بھی آپ نے پولنی ہے اور وہ پل اسکان کی بھی دوسری لائن میں جھن کا کل کلا ہو رہا ہے اور آخری لائن میں ڈال کا کل کلا ہو رہا ہے امید کرتی ہوں سمجھ میں آگئی ہوگی آج میں آپ لوگوں کو آسان نماز کی دو دعائیں بھی ساتھ میں روائز کرواؤں گی تاکہ میں چاہتی ہوں کہ قائدے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آسان نماز کی بھی تیاری ہو جائے تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں شام کو یہ پڑھیں پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کو صبح کی اور سورج نکلنے کی پڑھائی تھی آج میں آپ کو شام کی اور ایک دعا اور ایک دعا اور شام کی خاص دعا وہ پڑھاؤں گی اللہم بکا امسینا و بکا اصباحنا و بکا نحیا و بکا نموتو و ایلیکن نشور یہاں جس طرح میں نے سختی سے کیا کیا کہتے ہیں اس کو غنہ یہاں پر نون مشدد اور نمی مشدد پر غنہ ہوگا اب مشدد کسے کہتے ہیں اللہ کے علام پر جو تشتیت ہوتی ہے تین دندانوں کی اس چکل کو تشتیت کہتے ہیں اور الیف مدہ یہاں ہو رہا ہے جہاں ایک الیف پر برابر اپنے کھیچنا ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی قائدے میں بھی لیکن یہاں بھی سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے یہاں پہ جس طرح پڑھا اللہ ہم زبان کو دونوں ہنٹوں کو آپس میں جوڑ کر زبان کو داندوں کے بیچھے روکنا ہے اور آواز کو برقرار رکھنا ہے یہ غنہ تب ہوگا واؤ مدہ الیف مدہ الیف مدہ کھڑا زبر ان سب پر ایک الیف کے برابر کھیچنا ہے امید کرتی ہوں سمجھ میں آگئی ہوگی صبح اور شام کی ایک خاص طوا بسم اللہ 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 یہاں آپ نے اکفہ کرنا ہے اکفہ اس طریقے سے ہوگا کہ تھوڑا سا آپ کا موں کھلا رہے اور آپ نے شیئون نہیں پڑھنا شیئون آواز کو برقرار رکھنا ہے اور موں ایک ہی ڈریکشن میں رہے گا اور یہ ہے نب بڑا مد اسے پانچ علیف کے برابر آپ نے کھیچنا اور کھیچنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلی تختی میں سمجھایا بتایا تھا کہ ہاتھ کو بند کر کے جتنا آپ انگلیوں کو کھولیں گے الفاظ کھچے گا یہاں پہ یا مدہ ہے ایک علیف پہ برابر کھچنا یہاں علیف مدہ ہے ایک علیف پہ برابر کھچنا یہ کھڑا زبر ہے یہاں ایک علیف پہ برابر آپ نے کھچنا ہے کھڑی زیر پر ایک علیف پہ برابر کھچنا ہے اور یا مدہ یا مدہ ایک مرتبہ پھر ربائز کرتے ہیں ان صورتوں کو اللہ اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و ایلی کننشور امید کرتی ہوں سمجھ میں آگئی ہوگی امید پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چالیس مسنون دعائیں ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں استعمال کرنی چاہیے ہیں جس کا آپ کو فائدہ بھی ہے اور ناگہانی آفاظ سے آپ لوگ بچے رہیں گے کوئی بھی آفت یہ صبح اور شام کی جدہ ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا وہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو ذر نہ پوچائے گی اور دوسری روایت میں ہے کہ کوئی ناگہانی بلا نہ پوچے گی امید کرتی ہوں سمجھ میں آگئی ہوگی کل ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ